جنات کا غلام کسٹ نمبر بیالیس اس لمحے مجھے ٹالی والی سرکار کی بات یاد آگئی اور مجھے اپنی کتابوں میں پڑھا ہوا ایک سبق بھی یاد آگیا ٹالی والی سرکار فرمایا کرتے تھے کہ صرف ارتقاض ایک ایسا ہے جو بندے کو اللہ سے ملا دیتا ہے اور اس کی پوری توجہ جب اللہ پر ہوتی ہے تو اس کو سارے غم بھول جاتے ہیں ہر طرح کی تکلیف اس کی رفع ہو جاتی ہے اور جب یہ ایسا مقام آ جائے تو سمجھو تمہارا ذکر جو ہے تمہارا جو وظیفہ ہے تمہارا جو ارتقاض ہے اور اس کی منزل جو ہے تمہارے قریب آگئی ہے کیونکہ تمہارا انہماک صرف اللہ کی ذات ہوتی ہے مجھے اس دن اپنی کتاب میں لکھا ہوا یہ سبق بھی یاد آگیا حضرت مولا علی کو ایک بار تیر لگا تو آپ سرکار نے فرمایا ٹھہرو مجھے نماز میں کھڑا ہو لینے دو پھر تیر نکال لینا حضرت مولا علی نماز پر کھڑے ہوئے تو آپ کے شانہ مبارک سے تیر نکال لیا گیا تیر گہرہ پیوست ہوا تھا لیکن باب العلم حضرت مولا علی کے چہرہ مبارک پر ایک لمحہ کے لاکھوں حصے میں بھی تیر کے کھینچنے کا احساس تک نہ ہوا میں اس دن سمجھ گیا کہ اس سبق میں اس روایت میں ہمیں کیا سمجھایا گیا ہے اور میں جان گیا یہ وہ احساس ہے دراصل اور یہی وہ ارتقاض ہے جو اللہ کے ایک برگزیدہ انسان کو حاصل ہو جاتا ہے اس کا انہماک اپنے رب کی طرف اتنا گہرہ اور مضبوط ہوتا ہے یہ اسے اردگرد کا کوئی ہوش نہیں رہتا یہی احساس اولیہ میں منتقل ہوا چلے شب و روز کی ریاستیں عبادتیں دراصل اس ارتقاض کی طرف منزل پانے کے لیے کیے جاتے ہیں جب کوئی انسان اپنے ذہن کو یکسوی پر مائل کر لیتا ہے تو اس پر اندر باہر کی دنیا کے بھید آشکار ہونے لگتے ہیں یہ ذہن بھی کیا بلا چیز ہے دوستو کیسا سپر کمپیوٹر ہے یہ ارتقاض اور یکسوی اس سپر کمپیوٹر کی ٹیکنالوجی کی سمجھنے میں مدد دیتی ہے جو سمجھ گیا اس نے پا لیا یہی وہ وظائف اور یہی وہ چیزیں ہیں آپ پڑھتے رہیں گے مگر شاید ہی کوئی ریزلٹ نکلے لاکھوں لوگ کہتے ہیں وظائف پڑھتے ہیں مگر اثر نہیں ہوتا لیکن وہ یہ نہیں سمجھتے در مال پر نظر رکھیں اور انگلیاں تسبیح پر چلتی رہیں لبوں پر وظائف مگر دل اور گومان سڑکوں کے کنارے چلتے لوگوں کی طرف مائل حساب کتاب میں مستغرک نہیں دوستو منزل اور گوھر مراد حاصل یوں نہیں ہوتا اس کے لیے نہماک چاہیے اور یہ نہماک رات کے سناٹے میں خلوت میں نماز پڑھ کر جائے نماز بچھا کر پانچوں پہر کی نمازوں میں حاصل ہو جاتا ہے ذہن کو قابو کیجئے یکسوی سے وظائف پڑھئے آپ کا روحانی کمپیوٹر چل پڑے گا اور مشکلات دیرے دیرے ختم ہوتی جائیں گی کیل چوبا ران میں درد اٹھا اور میرے ذہن میں فکر اور سلوک کے نئے معنی وارد ہونے لگے اور اس احساس کو پانے کے بعد میں نے اپنے درد سے سمجھوتا کر لیا اسے بھولنا تو دھوبر تھا لیکن دل کو سمجھا لیا شاہد میاں یہ درد ایک ازمائش ہے بلکہ نعمت ہے کیل تمہاری ران میں چوبا اور درد نے تمہارے ذہن کے مقفل دروازے کھول دیئے اپنے رب کا شکر ادا کرو وہ شافع مطلق ہے علم یوں بھی تکلیف میں ادا کر دیتا ہے اس کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہارے ذہن کا دروازہ کھول دیا حقیقت یہ ہے کہ میں اس قدر سابر اور شاکر کبھی نہ تھا لیکن اللہ پاکہ نہ شکرہ کہلوانا مجھے کبھی بھی پسند نہیں آیا میرا ہاتھ رانچ سے بہتے خون پر تھا اور ذہن علم و آگاہی کے اس نئے معنی پر اس علم و خبیر ذات کا شکر ادا کرنے لگا تھا مجھے یاد آیا یہاں سے کچھ دور ہی ایک مسجد ہے میں لنگڑاتا ہوا مسجد میں چلا گیا لیکن باہر دروازے پر تالے پڑھا دیکھ کر میں رک گیا علم یا جی آپ کے گھر پر تالے پڑھے ہیں آپ نے دیکھ لیا میری نیت کیا تھی میں ساری رات حمد و سناک کرتا سجدے میں گرا پڑھا رہتا علم یا جی آپ کے گھر پر تو تالے لگے ہوئے ہیں میں کیا کروں میں کہاں جاؤں میں خود کلامی کے انداز میں مسجد کی سیڑھیوں پر بیٹھ گیا سنگے مرمر کی بڑی بڑی ٹائلوں سے بنی یہ سیڑھیاں بڑا ہی ٹھنڈا احساس دلار ہی تھی بیٹھتے ہی ران میں اٹھنے والا درد آہستہ دب گیا ٹائلوں نے درد کی آگ کو سرد کر دیا تھا لیکن اکڑاؤ بہرحال محسوس ہو رہا تھا اور اس کی اپنی تکلیف اور اس کا احساس باقی تھا تروازے کے این اوپر ایک سبز رنگ کا زیرو کا بلب روشن تھا ادھر آسمان پر گہرا سنناٹا اور اندھیارہ اور ادھر سبز روشنی میرے قلب و نظر میں اجالے پیدا کر رہی تھی میں نے دیوار سے ٹیکل گئی اور آنکھیں بند کر کے اپنے اللہ کا ذکر کرنے لگا درد پاک پڑھتا رہا وظائف جو یاد تھے تقرار سے پڑھتا رہا پھر اپنا اسم آزم پڑھنے لگا چند لفظوں پر مشتمل یہ کلمات بڑا ہی زود اثر ہوتے ہیں یہ اسمائی آزم جو اسمائی الہی سے بنائے جاتے ہیں اگر فٹ بیٹھ جائیں تو سمجھ لیں آپ کے روحانی کمپیوٹر کو وہ پاسورڈ مل گیا جو کمپیوٹر کے رابطے ارش پر رکھی لوہے محفوظ سے جوڑ دیتا ہے استغراق اور انہما کے ساتھ پڑھنے سے رب زلجلال بندے کو اپنی عطا اور رحمت سے نوازتا ہے اس کی مردہ تقدیر میں جان ڈال دیتا ہے گویا تقدیر بدل دیتا ہے یہ سر میرے اللہ کے اختیار میں ہے اور اللہ سے رابطہ کرنے کے لیے اس کا ذکر ہی کافی ہے میں ذکر الہی کے خمار میں اس قدر کھو گیا تھا کہ معلوم نہ ہو سکا کہ جاگ رہا ہوں یا سو رہا ہوں میں وقت کے گزرنے سے بے خبر تھا دیرے دیرے بے چاپ گزرتے لمحوں نے مجھے قرب الہی کے احساس سے ملہ مال کر دیا تھا میرے قلب و نظر پر چھائی قدورتوں کی میلی چادر ہٹ گئی میں نے اس وقت آنکھیں کھولی جب مسجد کے معزن نے حلاج لا کر مجھے بیدار کیا لیکن وہ خمار پھر بھی میری آنکھوں سے چھلک رہا تھا معزن نے اسے کوئی اور ہی معنی دیا اور سخت انداز میں بولا ابے تو نشہ کر کے اللہ کے گرب ڈیرہ کیوں ڈالے پڑا ہے وہ یہ اور جگہ نہیں ملی تجھے اٹھ یہاں سے دفع ہو جا میں معزن کو بس ایک نظر دیکھتا رہا اسے غصہ آ گیا گورتا ہے کیا بے مجھے چل اٹھ باغ یہاں سے مولوی صاحب غصہ کیوں کرتے ہیں میں تمہارے گھر بر چوکی لگا کر نہیں بیٹھا یہ میرے اللہ کا گھر ہے اس نے برا نہیں منایا تو تو کیوں غصہ کرتا ہے معزن میرا ٹوٹا ہوا خمار اور لہجہ دے کر تپ گیا اپنی نباک زمان سے اللہ کا نام لیتا ہے شرم نہیں آتی شکل سے پڑا لکھا لگتا ہے لیکن کرتود نشہیوں جیسے ہیں تیرے مولوی صاحب میری زبان پاک ہے تم اپنی زبان کو چیک کراؤ میرے ساتھ مغزماری نہ کرو اور تالہ کھولو معزن نے میرے لہجے کی کارٹ کو محسوس کیا کہ یہ کوئی بگڑا ہوا نوجوان ہے اس کے دل میں نا جانے کیا خیال آیا کہ پھر نہیں بولا اور مجھے گھرنے پر اکتفاق کر کے دروازہ کھول کر مسجد میں چلا گیا میں بھی اٹھا لٹ کھڑاتا ہوا مسجد میں داخل ہو گیا تو اندر آ گیا ہے نجاست پھیلانا چاہتا ہے چل باہر نکل جا مغزم نے مجھے دیکھا تو زور سے میرا بادو پکڑ کر دکھیلنے لگا اکڑاؤ کی وجہ سے مجھ سے سیدھے ہو کر چلنا مشکل تھا مغزم نے میری لڑکھراتی چال دیکھ کر سمجھا کہ میں نشا کی حالت میں ہوں وہ میری باطنی کیفیت نہیں سمجھ سکتا تھا مولوی صاحب میں نشا میں نہیں ہوں آپ اندر جائیں اور ازان دے میں نماز پڑھ کر چلا جاؤں گا اور یہ بہک بہک کر چلنا استغفراللہ اللہ کے گھر میں آ کر جھوٹ بولتا ہے مغزم نے میرا بازو چھوڑا اور مجھے باہر دکھیلنے سے باز نہ آیا اس دوران اندر سے کسی کی گھمبیر آواز سنائی قادر بخش تو کس سے لڑ رہا ہے علامہ صاحب ایک نشائی مسجد میں آ گیا ہے کیا کہتا ہے کہتا ہے نماز پڑھنے آیا ہوں لیکن مجھے تو یہ چور لگتا ہے نشائی ٹوٹیاں کھول کر جوتیاں اٹھا کر باگ جائے گا اس لیے باہر نکال رہا ہوں مگر یہ نکلتا نہیں قادر بخش اسے اندر آنے دے نماز سے نہ روکو اس کو اس کی نیت کیا ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے تو آ کر ازان دے بقت ہو رہا ہے موزن قادر بخش نے مجھے بے بسی سے گھور کر دیکھا مگر جاتے جاتے دان چبا کر بولا اگر تو نے کوئی گڑ بڑ کی تو تیری میں چمڑی ادھیڑ دوں گا وہ کھلے ڈیل ڈول والا شخصہ ہاتھ بھی سخت اور وزنی تھا وہ واقعی میری چمڑی ادھیڑ سکتا تھا میں اسے علج نہیں سکتا تھا بے وجہ ایک وہم میری ظاہری حالت سے اسے دھوکہ دے رہا تھا ویسے اس کی بات صحیح تھی مگر صرف اتنی میں تو اپنے آپ میں ذکر کا خمار لیے بیٹھا تھا میں نے اس کی بات کا پھر برا نہیں منایا وہ نشائی سمجھتا تھا مجھے اور میں نے قبول کر لیا کہ ہاں میں واقعی نشا میں ہوں مگر یہ نشا اس کی سمجھ سے بالاتار تھا میں وضو کر چکا تو اس دوران فجر کی ازان ہو چکی تھی مسجد بہت بڑی نہیں تھی ایک کنال رقبہ پر پھیلی ہوئی تھی اس کا ایک بڑا حال تھا جس طرف گسل کھانے تھے اسے چند قدم کے فاصلے پر ایک حجرہ کے اثار دکھائی دیتے تھے گمبیر آواز ادھر حصے ہی سنائی دی تھی مجھے میں وضو کر کے مسجد کے حال میں پہنچا تو وہاں موزن کے علاوہ ایک عمر سیدھا بزرگ نظر آئے سفید لمبی لمبی داڑی سر پر سفید امامہ سفید ململ کا کرتا اور نیچے تحمد وہ نوافل ادا کر رہے تھے میں نے فجر کی سنتیں ادا کی اور ایک طرف بیٹھ کر ذکر کرنے لگا نماز کا وقت ہونے پر دس بارہ نمازی حضرات بھی آگئے اس بزرگ نے امامت کرائی نہایت خشو خضو رکتہ میز آواز میں تلاوت کی نماز کے بعد ان کی دعا کرنے کے انداز نے مجھے میں سہور کر دیا نماز کے بعد لوگ چلے گئے اگر میں انہیں دیکھتا ہی رہ گیا میں نے محسوس کیا کہ انہوں نے ایک آدھ بار مجھے تائرانہ نظروں سے دیکھا تھا موزن بھی دیکھ چکا تھا کہ میں نے نماز پڑھ لی ہے اس کے چہرے کا تناؤں اور نفرت بھی قدر کم ہو گئی تھی نماز کے بعد بزرگ وضع شخص قرآن پاک پڑھنے کے لیے بیٹھ کے میں ان کے قریب گیا تو مجھے دیکھا دیرے سے بولے قادر بخش کا تجربہ اپنا ہے ایک دو بار نشائی مچھے سے ٹوٹیا اور سٹیل کے لوٹے چوری کر کے لے گئے تھے اس لیے یہ تالہ لگا کر جاتا ہے معاف کرنا بیٹے قادر بخش نے تمہیں بہت کچھ کہا دیا علامہ صاحب اس میں ان کا کیا قصور میری حالت دیکھ کر انہیں یہی گمان ہونا تھا کہاں سے آئے ہو میں نے مقتصر الفاظ میں انہیں سواری نہ ملنے کی وجہ سے یہ رات یوں ہی گزارنے کی بات بتا دی وہ گہرے انداز میں سانس لے کر میری طرف دیکھنے لے اللہ تمہیں اس مشکت اور تکلیف پر سبر اور عجر عظیم عطا فرمائے یہ کہہ کر وہ قرآن پاک کی سورج جن پڑھنے لگے میں کامل توجہ سے سننے لگا اس وقت موزن اور صرف میں ہی مسجد میں موجود تھے لیکن نا جانے مجھے کیوں احساس ہونے لگا کہ تلاوت سننے کے لیے فرشتی اور جنات بھی اندر کھیچے چلے آ رہے ہیں اور مسجد کا حال اور سہن ان کے لطیف وجو سے بھر چکا ہے ایک گھنٹہ تک میں کلام پاک سے محضوز ہوتا رہا اجالہ اب پھیل چکا تھا میں ان سے اجازت لے کر اٹھنے لگا کہ اہ نے اس وقت ایک عورت سات آٹھ سال کے بچے کو سینے سے لگائے بھاگتے ہوئی ان کے پاس آئی علامہ صاحب میرے لال کو بچا لیں اسے پھر دورہ پڑ گیا ہے بچے کے ہاتھ پہ تشنج کے انداز میں اندر کو مڑے ہوئے تھے چہرہ ایک طرف کو کھچا ہوا تھا اور سانس اٹک اٹک کر آ رہی تھی ہونٹوں کے کناروں سے رالے ٹپک رہی تھی علامہ صاحب نے بچے کو چٹائی پر لٹانے کے لیے کہا اور آیات قرآن پاک پڑھ کر بچے پر پھونکنے لگے علامہ صاحب کی شخصیت سے میں پہلے ہی مروب ہو چکا تھا ان کی آنکوں میں دیکھنا بہت مشکل تھا گہری سیاہ اور جاگرتوں سے تھکی ہوئی آنکیں تھی ان کی لیکن چہرے پر ایسا اتمنان تھا جو صرف اللہ کے شاکر بندوں کو نصیب ہوتا ہے پہلے وہ زیر لب کچھ پڑھتے رہے پھر انہوں نے سورج جن میں سے مخصوص آیات پڑھ کر بچے پر پھونک باری ایک بار دو بار تین بار بچے کو کوئی افاقہ نہ ہوا علامہ صاحب یہی آیات بار بار پڑھتے رہے کچھ ہی دیر بعد بچے کے ہاتھ پونک پھڑکنے لگے اس کی حالت ایسی تھی جیسے پانی سے نکالی ہوئی مچھلی پھڑک پھڑک کر آخری دم لیتے ہوئے وقفے وقفے سے پھڑکتی ہے یہ دیکھ کر علامہ صاحب کے ماتبہ شکنیں پیدا ہو گئیں میں کہی رہے اسے اللہ کے بندوں اور عملیات کرنے والوں کو نہایت قریب سے دیکھ رہا تھا ایک ولی آمل ملنگ مجزو اور امام مسجد کے درمیان روحانی استقامت کا بنیادی فرق جو محسوس کیا وہ علامہ صاحب کے ہاں دیکھنے کو ملا انہوں نے کسی تعویز داگے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی لگتا تھا بچہ ماں کے ہاتھوں میں تڑا تڑا کا جان دے ڈالے گا پر قابض شہر نے اس کی رگوں میں اپنے پنجے پوری طرح گار رکھے تھے علامہ صاحب کی جبیہ تفکر سے صرف ایک بار علودہ ہوئی تھی انہوں نے بچے کی حالت اور وضائے کو بے اثر دیکھا تو بچے کی ٹیڑی مڑی شہادت کی انگلی کو اپنے انگوٹے اور اپنی شہادت کی انگلی میں دوبارہ سے دبا کر آیات قرآن پڑھنا شروع کر دیں بچے کو جٹکنے لگنے بند ہو گئے اور وہ آنکھیں جپکنے لگا خدا کی پناہ اس کی آنکھیں کسی بھیڑیے کی معنیت نظر آ رہی تھی اس نے ایک نظر اپنی ماں کی طرف دیکھا اور پھر دوسری نظر مجھ پر ڈالنے کے بعد علامہ صاحب کی طرح متوجہ ہو گیا اس کے چہرے کے خدوخال بدلنے لگے اور غلے سے غراہٹ پیدا ہونے لگی یوں لگا جیسے بھیڑیہ کسی طاقتور جانور کے سامنے بے بس ہو کر مطاع عزیز بچانے کے لیے غرا رہا ہو علامہ صاحب کے چہرے پر اب جلالی اثار پیدا ہو گئے تھے انہوں نے سورہ جن کی آیات اور آجیل کرسی پڑھ کر اس کی آنکھوں پر پھوک باری تو بچے کے حلق سے بیڑیہ کی آخری غراہٹ سنائی تھی اور آنکھوں میں جیسے شولہ سا بلند ہو کر بجھ گیا تھا بچہ نڈھال ہو کر ماں کی گود میں گر گیا اس کے ہاتھ پاؤں اور چہرہ معمول کی حالت میں آ گیا علامہ صاحب نے قادر بخش کو آواز دی مولانا ٹوٹی سے پانی لے آؤ قادر بخش جلدی سے اٹھا اور پلاسٹکی ایک بوتل میں پانی بھر کر لیا علامہ صاحب نے پانی کو دم کیا اور خاتون کو دے کر بولے بچے کو ایک ہفتہ تک اس بوتل سے ہی پانی پلانا کام ہو جائے تو بسم اللہ پار کا تازہ پانی شامل کر لینا خاتون علامہ صاحب کو دعائیں دینے لگی اس نے بچے کو اٹھا کر سینے سے لگایا اور واپس سے لے گئی نہ اس نے کوئی نظران نہ دیا اور نہ علامہ صاحب نے اسے صدقہ اور حدیعہ دینے کے لیے کہا میرے لیے یہ حیرت کی بات تھی برنہ اب تک تو میں یہی دیکھتا اور سنتا آ رہا تھا تعویز داگے کے نام پر کاروبار ممبر پر بھی بیٹھ کر ہو رہا ہے ایک صحافی کی حسیعہ سے میرے لیے اس کاروبار کے گنونے پہلو اب پوشیدہ نہیں رہے تھے جنات بھوت پریت کالا جدو نظر وغیرہ جیسے سہری معاملت کے علاج معالجے اور روحانیت کے درپرتہ خانقہوں میں کاروبار کا چراغ جلانے والے بہت سے چہرے میرے سامنے بے نقاب ہو رہے تھے میں ان تلخ خاقائص کے کبھی نظر نہیں چورا سکتا یہ سب کاروبار اڈکوصلہ بھی ہو رہا تھا اور پرسرار دنیا کے راز بھی مجھ پر آشکار ہو رہے تھے لیکن ایک عالم دین کو یوں صرف اللہ کی خوشنودی کی خاطر ایک جدوی عمل کا توڑ کرتے دیکھ کر مجھے حیرت امیز خوشی ہوئی تھی حیرت تو اس بات پر بھی تھی انہوں نے ایک پیسہ بھی وصول نہیں کیا تھا اور خوشی اس بات کی تھی انہوں نے جدو کے توڑ کے لیے قرآن پاکی آیات مبارکہ کے علاوہ کوئی ایسی غیر اسلامی حرکت نہیں کی تھی جسے دیکھا میرے دل میں چپن ہوتی میں اپنے دلی جذبات کا علامہ صاحب سے اظہار کیے بغیر نہ رہ سکا حضرت آپ نے اس دکھیاری عورت کے بجے کو ایک عذاب نک مر سے بچا لیا ہے حیرت ہے آپ نے اسے صدقہ خیرات کے نام پر کچھ بھی نہیں لیا میری بات سن کر انہوں نے گہرا سانس لیا اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتے تین نوجوان اندر داخل ہوئے اور کتار بنا کر علامہ صاحب سے ہاتھ ملا کر ان کے ہاتھوں کو بوسا دے کر نہایت عقیدہ سے دو قدم پیچھے ہو کر بیٹھ کے ان میں سے ایک نے مٹھائی کا بڑا دبا ان کے قدموں میں رکھ دیا بھئی یہ کیوں لے کر آئے ہو اس کی کیا ضرورتی خیریت ہے نا جی حضرت اللہ پاک کا کرم ہے ابباجی کی زمانت ہوگی ہے طبیعت خراب تھی اس لیے خود زیارت کے لیے حاضر نہیں ہو سکے حالانکہ زد کا رہے تھے کہ جب تک حضرت جی کی زیارت نہیں کر لیتے انہیں سکون نہیں ملے گا اللہ تیرا شکر ہے علامہ صاحب جنہیں آنے والے حضرت جی کہہ رہے تھے اب میری طرح متوجہ ہوئے اور نہایت شفقت کے ساتھ بولے پیرا اللہ اپنے بندوں کو کبھی نہیں چھوڑتا جس نے اس کے دامن کو تھام لیا وہ توفانوں سے نکل جاتا ہے مسائب کی تلوار ان کا بال بھی بیکا نہیں کرتی اللہ جل شانہو ہر شعہ پر قادر ہے اس کے رضاق کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا اس نے وعدہ کیا ہے اور اللہ کا وعدہ حق ہے وہ ذاتِ اللہ فرماتی ہے مجھ سے خلوصے دل سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا کیا نام ہے آپ کا حضرت جی نے اچانک رکھا میرا نام پوچھا شاہد میں نے اپنا نام بتایا تو بولے سبحان اللہ یعنی محبوب اور عزیز گواہی دینے والا میرے بچے اللہ تمہیں اس نام کی صداقہ سے مالہ مال کرے اور تمہیں حق گوئی اور حق شناسی کی قوت سے سرفراز کرے ہاں تو میں عرض کر رہا تھا اس کائنات میں جو کچھ بھی ہے رب زلجلال کے کن کی محتاج ہے ہر حرف میں اس کی عطا اور حکمت ہے اس لئے تو قرآن پاک مؤثر ہے مظہر ہے اس بات کا کہ یہ کلامِ الٰہی ہے اللہ پاک جی زبان میں کلام فرماتا ہے وہ یہی زبان ہے قرآن پاک اجازے ربی ہے اور جو اس کلامِ ربی کو سمجھ لیتا ہے اس نے گویا شفا کے دستِ قدرت کو حاصل کر لیا کلامِ الٰہی طالب اور مطلوب کو اپنی شفا بخشتا ہے تم نے جو کچھ پوچھا وہ میں نے کہہ دیا اللہ کے کلام سے اس بچے کو شفا مل گئی اور ان کے بے گناہ باپ کی زمانت ہو گئی اب بھلا میں اس کلام کے نام پر صدقہ خیرات اور نظرانہ کیوں طلب کروں گا میں وہ والا تاجر نہیں ہوں جو جنس بیچتا ہے تاجر تو ہوں میرا سعودہ میرے اللہ سے تیہ ہوتا ہے میرا کاروبار میرے کاروبار میں نفع نفع ہے میرے کاروبار میں نفع ہی نفع ہے میں اس کے کلام سے بعد عقیدہ لوگوں کو شفا کے راستے پر لاتا ہوں تو وہ میری سختیاں دھور کر دیتا ہے سنو میاں اللہ کا کلام سوائے اللہ کے کسی اور کو نہیں بیچا جا سکتا اللہ سے یہ کاروبار کرنا اچھی بات ہے یہ دس بیس روپے کا تیل خرید کر دیئے جلانے کا مر اللہ کے شریعت نہیں ہے یہ عقائد ہو سکتے ہیں میں تم میں اور تم کون ہو سکتے ہیں مجھے بتاؤ اللہ کے انبیاء صحابہ اکرام خلفاء اکرام آئیمہ اکرام اولی اکرام میں سے کسی نے اس سے روایت کی بنیاد رکھی ہے میاں یہ کام امنوع ہے گمراہ مسلمانوں نے نعوذ باللہ قرآن پاک کی مقدس آیات کو غلط کاموں کے لئے بھی استعمال کیا ہے وہ جہنمی ہیں جو ایسا کام کرتے ہیں اور جہنم کی آگ میں جلتے رہیں گے جو جادو ٹونے میں آیات قرآنی کو غلط طریقے سے استعمال کرتے ہیں یہ عمل باندھنے اور توڑنے والے لوگ ہیں میں تو صرف یہ جانتا ہوں بیٹے اللہ کا کسر سے ذکر کرنے والے کو کشف حاصل ہو جاتا ہے اس کی دعا میں تحصیر ہوتی ہے اللہ اپنے محبوب کلام کی مدد سے مانگی گئی دعا رد نہیں کرتا اور یہی اللہ کا وعدہ بھی ہے حضرت جی کی باتیں میرے دل میں اتر گئیں ایسا لگا جیسے شریعت اور روحانیت کے راستے جدہ جدہ ہیں مگر منزل ایک ہے دراصل دونوں ایک ہیں ایک قائدے کی پبند ہے اور ایک راہ فنا کی مسافر ہے ان باتوں کو سمجھنے کے لیے دماغ سکندری کی ضرورت پیش نہیں آتی لیکن ذرا سے گورڈ نے مجھے یہ نکتہ سمجھا دیا تھا کہ اصل روحانیت شریعت کے بطن سے ہی جڑی ہوئی ہے